دھرتی تین خرپ پیڑوں کا گھر ہے جو ساٹھ ہجار پرجاتیوں کے روپ میں اس پوری دھرتی پر فیلے ہوئے ہیں یہ پہاڑوں کو فاڑتے ہوئے اوپر نکلتے ہیں اور پتھریلی جمین میں بھی مٹی کو پیدا کر دیتے ہیں پیڑ ہماری پرتی پر چالیس کروڑ سالوں سے جندہ ہے یہ ایسے واتورن میں بھی جندہ رہے ہیں جو ان کے جینے کے لیے پریابت نہیں تھا انہوں نے چار ایسی بڑی پڑھلے کو بھی جہلا ہے جنہوں نے اولموس دھرتی سے سارے جیون کو ختم کر دیا تھا پیڑ نہ کی اپنے لیے جندہ رہتے ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے جندہ رہنے کا جریہ بھی بنتے ہیں یہ ہوا میں فیلے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو سوکتے ہیں اور اسے اکسیجن میں بدل کر وائیو منڈل میں چھوڑ دیتے ہیں یہ پرکریا ہی پرتھوی کو رہنے یوگے بناتی ہیں اگر پیڑوں کو سامانی روپ سے دیکھا جائے اور ان کی تلنا دھرتی کے دوسرے جیووں سے کی جائے تو ان میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو دوسرے جیووں میں ہوتی ہے جیسے کی نہ ان میں خون ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر دوسرے جیووں کی طرح سوچنے کے لیے دماغ ہوتا ہے انہیں جندہ رہنے کے لیے دھوپ اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا خانہ بناتے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے یہ اسی طرح آرام سے بڑھتے ہیں موٹے ہوتے ہیں اور ہجاروں سالوں تک جندہ رہ سکتے ہیں ابھی تک کا خو جا گیا سب سے پرانا پیڑ بریسل کون پائن ٹری ہے اس پیڑ کی عمر پانچ ہجار سالوں سے بھی زیادہ ہے یدی ہم جنگلوں کے پیڑوں کو دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں پر جنگل کے پیڑ دھوپ پانے کے لیے ایک دوسرے سے کامپیٹ کرتے ہیں لیکن ایسا کرتے سمیں یہ دوسرے پیڑوں کے آگے کوئی بادہ نہیں ڈالتے یہ تو پیڑوں کی وہ بات تھی جو ہم اوپر سے جانتے ہیں لیکن پیڑوں کی باتوں کا اصلی سیلسلہ تو ان کے روٹس یعنی جڑوں سے شروع ہوتا ہے جمیر کے نیچے کمیونکیشن کا ایک ایسا نیٹورک ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیڑ ریسورسز کو ایک دوسرے کے ساتھ سیئر کرتے ہیں ساتھ ہی یہ ایک دوسرے کو چیتامنی دینے کا کام بھی کرتے ہیں اس نیٹورک سے پیڑ ایک دوسرے کے ساتھ جانکاری بھی ساجہ کرتے ہیں اور یہ جانکاری پیڑھی در پیڑھی پاس ہوتی رہتی ہے اس نیٹورک کی وجہ سے ہی پیڑ آپس میں بات کر پاتے ہیں سچ میں یہ ایک کمال کی بات ہے جن پیڑوں کو ہم آج تک اکیلا سمجھ رہے تھے وہ ایک نہیں بلکی آپس میں سبھی جڑے ہوئے ہیں سود کرتا پیڑوں کے وکاس کے بارے میں یہ جاننے کی کوسس میں لگے ہے کیا پیڑ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر کے جندہ رہتے ہیں یا پھر یہ ایک دوسرے کا سہیوک کر کے جندہ رہتے ہیں یدی ہم اس نیٹورک کو سمجھ جاتے ہیں تو یہ چیز کٹتے جنگل اور کلائمیٹ چینج کی لڑائی میں ہماری مدد کر سکتا ہے ہماری دھرتی پر میوچولیزم کئی سارے جیو کی جندگی کا بہت اہم حصہ ہے میوچولیزم جانوروں کے بیچ کا سیمبائٹک ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کی سمدر تل میں گووی فیس پریسٹل سنپ کے ساتھ اس کے بل میں رہتی ہے گووی فیس کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے بدلے میں گووی فیس پریسٹل سنپ کو سکاری جانوروں سے بچاتی ہے اسی طرح اینیمینی کلاؤن فیس کو سرکسہ پردان کرتے ہیں اور بدلے میں کلاؤن فیس سے نیوٹرینٹس لیتے ہیں ایسے ہی آپ نے کچھ چڑیا کو مگرمچ کے مو کو ساف کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اسی چیز کو میچولیزم کہتے ہیں یہ تو وہ رشتے تھے جنہیں ہم آسانی سے دیکھ لیتے ہیں لیکن اسی طرح کا ایک کمال کا رشتہ جمین کے نیچے ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے یہ رشتہ مٹی، فنگی اور جمینی پیڑ پودھوں کے بیچ ہوتا ہے سال 1885 میں جرمنی کے بوٹنس ایلبر برنانڈ فرینک نے سب سے پہلے اس چیز کو نوٹیس کیا کہ پیڑوں کی جڑے اور فنگی دونوں ساتھ میں مل کر کام کرتے ہیں لیکن جیسا کی آپ کو پتا ہے پہلے کے جمانے میں سائنٹیفک داؤ پر ہنسا جاتا تھا تو اس داؤ پر بھی اسی طرح ہنسا گیا پر اگر ہم آج کے سمیے کے حساب سے فرینک کے ہائپوثیسز کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں فنگل اور پودھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس چیز کو مائکورائزا ایسوسییشن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چیز آپ کو رگستان سے لے کر ٹروپیکل فوریس تک ہر جگہ کے ایکو سسٹم میں دیکھنے کو ملے گی اور لگ بھگ نبھے پرتیسط اس تھلیے پیڑ پودھے کسی نہ کسی پرکار کے مائکورائزل فنگی نیٹورک سے جڑے ہوتے ہیں مائکورائزی ایک طرح کا فنگس ہوتا ہے جو پیڑوں کے پاس گروہ ہوتا ہے اور پیڑوں کی جڑوں سے جڑا رہ کر ایک سیمبائیوٹک ریلیشنشپ بناتا ہے سب سے کومن فنگل نیٹورک ایبیسکیولر مائکورائزا سے بنے ہوتے ہیں یہ فنگی اپنے تاتنوں کو جڑوں کی کوشکاؤں میں گھسا دیتے ہیں اور کوشکاؤں کے اندر ان تاتنوں سے ایک چھوٹی سرنچنا بنا لیتے ہیں اس چیز کی وجہ سے یہ پیڑوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ساتھ ہی خانے کو بھی شیئر کرتے ہیں ایبیسکیولر مائکورائزا آپ کو بھارت کے پیڑوں سے بھی جڑا ہوا مل جائے گا اسی طرح فنگی کا ایک میزر ورک ایکٹو مائکورائزا فنگی ہے یہ فنگی پیڑوں کی جڑوں کے چاروں اور لپڑ جاتا ہے اور کوشکاؤں کے بیچ میں گروہ ہو کر نیوٹیرنٹس کو ایکسچینج کرتا ہے یہ ایبیسکیولر مائکورائزا کی تلنا میں کم پودھوں کے ساتھ جڑتا ہے جادہ تر یہ فنگی ان پیڑوں سے جڑتا ہے جن کی لکڑی گھڑوں میں استعمال ہوتی ہے ویسے ان دونوں ورکے فنگل کا کام ایک سمان ہوتا ہے یہ فنگی مٹی سے پانی اور نیوٹیرنٹس کو جمع کرتے ہیں جن کے اندر فاس فورس اور نائٹروجن بھی سامل ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں پلانٹ گروہ کے لیے سب سے جروری ہوتی ہے ان سب چیزوں کو یہ اس پیڑ کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں جس سے جڑے رہتے ہیں 20% فوٹو سنتھیڑ دیتے ہیں یہ ایک پرکار کی شگر ہوتی ہے جو پیڑ پرکاس سنسلیشن کر کے اتپن کرتے ہیں پیڑ پودھو اور فنگی کے بیچ کا یہ ریستہ دنیا کے سبھی جنگلوں کی سب سے مجبوط کڑی ہوتی ہے سائد اس نیٹورک کے بینہ جمین پر جیون اس پرکار نہیں چلے گا جیسے اب چلتا ہے یہ کنیکشن کے وال فنگی اور اکیلے پیڑ کے بیچ نہیں رہتا بلکہ اس کنیکشن سے جنگل کے سبھی پیڑ جڑے ہوتے ہیں اور خانے کو آگے پیچھے شیئر کرتے ہیں پہلی بار سال 1980 میں اس چیز کو نوٹس کیا گیا تھا کہ پیڑ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اسی چیز کو گہرائی سے دیکھنے کے لیے ویجیانکو نے لیب میں دو پائن کے پیڑوں کو ایک بوکس میں ایک دوسرے کی سائیڈ میں لگا دیا اس کے بعد ویجیانکو نے ان پیڑوں کی جڑوں میں مائکورائزل فنگی کا ایک ٹی کا لگایا جس کی وجہ سے یہ جمین کے اندر ایک فنگل نیٹورک بنا سکے اس کے بعد ویجیانکو نے ڈونر پائن دوارہ پرڈیوز کی گئی فورٹو سنثیٹک سگر کو ریڈیو ایکٹیو کاربن کے ساتھ جمع کیا اور پھر ویجیانکو نے اس پودے کو ایک بوکس کے اندر کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ بند کر دیا ویجیانکو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو سوک کر فورٹو سنثیٹس کے دوارہ اسے ریڈیو ایکٹی سگر میں بدل پائے یہ کرنے کے بعد ویجیانکو نے جڑ والے بوکس کے اوپر ایک فوٹو گرافک فلم کو لگا دیا اور دیکھنے لگے کیا ریڈیو ایکٹیو پارٹیکل ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں ٹریول کر سکتے ہیں جب ویجیانکو نے اس فلم کا ورنن کیا تو انہوں نے چارج پارٹیکل کا ایک مارگ دیکھا اور یہ مارگ مائکروڑائزل فنگل نیٹورک دوارہ بنایا گیا تھا اس مارگ کی وجہ سے یہ ان چارج پارٹیکل کو ایک دوسرے کے ساتھ ساجہ کر رہے تھے ویجیانکو کی یہ خوز سبھی خوجوں کے ورود تھی کیونکہ یہ مانا جاتا ہے پیڑ ایک دوسرے کی ساہتہ کر کے جندہ نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے جندہ رہتے ہیں ایسا اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ جو پیڑ جتنے لمبے ہوتے ہیں انہیں اتنی ہی زیادہ سن لائٹ مل پاتی ہے ان کی جڑے زیادہ جگہ میں فیلی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی کو زیادہ سوختے ہیں وہی جو پیڑ چھائے میں ہوتے ہیں اور جن کی جڑے زیادہ نہیں فیل پاتی وہ جندہ نہیں رہ پاتے مر جاتے ہیں تو یدی پیڑوں کی ایک جیسی پر جاتیا یا پھر الگ پر جاتیا آپس میں خانے کو شیئر کرتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے جو پیڑ چھائے میں ہوتے ہیں وہ جندہ نہیں رہ پاتے اسی چیز نے ویجیانکو کو دوبارہ سوچنے کو مجبور کیا آخر پیڑوں کا ایوولو ہونے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس آئیڈیا کو لے کر ریسرچر سوچین سیمرڈ کافی ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے ایکسپیریمنٹ میں ڈگلس فر ٹری اور پیپر برچ ٹری کے بیچ نیوٹرینٹس ایکچینج ہوتے دیکھے پیڑوں کی یہ دو پرجاتی جنگل میں ایک ساتھ بڑی ہو رہی تھی اور یہ دیکھا گیا یہ اسپیس اور لائٹ کے لیے ایک دوسرے سے کومپیٹ کر رہے تھے یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے پیپر برچ ٹری ڈگلس فر ٹری سیڈر سیڈ لنگ کے پیڑ کو ایک سموں میں لگایا ان تینوں پیڑوں کو لگانے کے بعد انہوں نے پیپر برچ ٹری کو ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپ کاربن 14 کے ساتھ لیبل کیا اور ڈگلس فر ٹری کو ایک سٹیبل آئیسو ٹوپ کاربن 13 کے ساتھ لیبل کیا جب اس ایکسپیریمنٹ کے ریزلٹ دیکھے گئے تو کاربن کیول برچ سے فر میں نہیں جا رہے تھے بلکہ یہ فر سے برچ میں بھی آ رہے تھے وہیں سیڈر کا پیڑ ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے یہ اس پرکریہ کو کنٹرول کر رہا ہو یہ پودہ فر اور برچ کے پودھے کے ساتھ مائکورائزل نیٹورک نہیں بنا پایا تھا اس کا ایسا کرنے کے پیچھے کا سیدھا سا ریزن یہ تھا یہ پودھا ایبیسکلر مائکورائزل کو فارم کرتے ہیں اور دوسرے دو پودھے ایکٹو مائکورائزل فارم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یدی سیڈر پودھے کی جڑوں میں کوئی لیبل کی ہوئی سگر ملتی تو یہ سگر مٹی سے لیخ ہو کر جاتی نہ کی اس فنگل نیٹورک کے دوارہ جاتی اب یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے فر کے پودھے کو ٹینٹ کی چھایا میں آدھا ڈھگ دیا انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ کم فوٹوسینثیس کر سکے جب انہوں نے ایسا کر کے دیکھا تو پایا یدی دو پیڑ مائکورائزل نیٹورک سے جڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایسا ہی اس ایکسپیریمنٹ میں دیکھا گیا جب فر کے پیڑ کو ٹینٹ سے ڈھگ دیا تو برچ کا پیڑ فر کے پیڑ کی جڑوں میں فوٹوسینثیٹک سوار کو بھیج رہا تھا آگے دیکھا گیا جتنا فر کے پیڑ کو ٹینٹ سے ڈھگا گیا برچ کا پیڑ اتنے ہی زیادہ کارون فورٹین بھیج رہا تھا آگے کے کچھ ایکسپیریمنٹ میں دیکھا گیا پیڑ کی یہ دو پرجاتیا نیٹروجن کو بھی ایک دوسرے کے شاہ شیئر کرتی ہے کئی سیزن اور کنڈیسن میں یہ ریسورسز کو دونوں دساو سے شیئر کرتے ہیں تو اس بات سے یہ تو پتا چل گیا جنگل میں پیڑوں کی یہ دو پرجاتیا ایک دوسرے کی مدد کر کے جندہ رہ سکتی ہے لیکن اب ہمیں یہ چیز بھی پتا ہونی چاہیے یہ خالی کھانے کو ہی شیئر نہیں کرتے بلکہ کچھ دوسرے ایکسپیریمنٹ میں پائے گیا یدھی انہیں کوئی کیڑا یا پھر پیتھوجن یا کوئی انسانی ایکٹیویٹی سے خطرہ ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو اس چیز کا کیمیکل پیڈیوز کر کے سگنل دیتے ہے اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ویژیانیکوں نے ایک ایکسپیریمنٹ ٹماتر کے تین پودھوں پر کیا سب سے پہلے ویژیانیکوں نے ان تینوں پودھوں کو ایک ایبیسکلر مایکروائزل نیٹورک سے جوڑ دیا اس کے بعد ویژیانیکوں نے ایک پودھے پر پتوں کو کھانے والے کیڑے کو چھوڑ دیا جب ایسا کیا گیا تو باقی کے دو پودھوں نے اپنے چار ایسے جین تطووں کو ایکٹیویٹ کر لیا جو انہیں ان کیڑوں سے سرکشہ پردان کر رہے تھے اور انہوں نے ایسا صرف چھے گھنٹوں کے بھیتر کیا تھا اگر آسان بحثہ میں کہے تو خطرے کا سگنل ملتے ہی یہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ہمیں اس ایکسپیریمنٹ سے یہ تو پتہ لگ گیا ایک پرجاتی کے پیڑ فنگل نیٹورک کے کون سے ٹری ان سے سمبند رکھتے ہیں اور یہ انہی کے ساتھ ریسورسز کو ساجہ کرتے ہیں تو یہ سبھی ایکسپیریمنٹ ہمیں دکھاتے ہیں پیڑ اکیلے جندہ نہیں رہتے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی کام کرتے ہیں لیکن اگر پیڑ ایک دوسرے کے اتنے سیوگی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ سن لائٹ پانے کے لیے کمپیٹ کیوں کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے پیڑوں کے بڑھنے کی پرکیریہ میں دوسرے کا سیوگ کرنا اتنا جروری نہ ہو جتنا جروری کمپیٹ کرنا ہو آپ کو دیکھنے میں یہ لگ سکتا ہے سائد یہ law of natural selection ہوگا جس کی وجہ سے پیڑ خالی ریسورسز کو پانے کے لیے کمپیٹ کرتے ہوگے لیکن میں آپ کو بتا دوں ان کا ایک دوسرے کو سیوگ کرنا بلکل نیسوارت یعنی ان کے پاس کے پودھے مر جائیں گے تو ان کے پاس سے کافی جگہ خالی ہو جائے گی ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے انہیں sunlight تو زیادہ مل جائے گی اور یہ photosynthesis زیادہ کر لیں گے لیکن زیادہ gap ہونے کی وجہ سے انہیں نقصان بھی ہوگا کیونکہ زیادہ خالی جگہ ہونے سے sunlight جنگل کے floor تک پہنچے گی جس کی وجہ سے تاپمان بڑھے گا اور نمی بھاب بن کر اڑ جائے گی اس نمی کی جنگل کے پیڑوں کو جندہ رہنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے دوسری چیز اگر پیڑوں کے آس پاس والے پیڑ نہیں ہوں گے تو پیڑ ہوا میں stable نہیں رہ پائیں گے ہو سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے ان کی جڑے ہیل جائے گی ان سبھی کارنوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم یہ جان گئے ہے کیوں یہ وکسیت ہونے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہے یہ ایک ایسا نیٹورک ہے جو انہیں stable رکھتا ہے اور لمبے سمئے تک جندہ رہنے میں مدد کرتا ہے تو ہمیں ہمیں اس نیٹورک کو دھرتی پر بنائے رکھ نا ہے تو ہمیں اس سب سے خطرناک چیز کو کم کرنا ہوگا جو ہم نے اپنے گرہ کے ساتھ کی ہے یعنی بڑے پیڑوں کو کٹنے سے بچانا ہوگا سجین اور ان کی ٹیم نے پایا جو پیڑ سب سے پرانے ہوتے ہے یہ فنگل نیٹورک کا ہب ہوتے ہے اور اس نیٹورک کے دوارہ ان کے کنیکشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں ایسے پیڑوں کو مدر ٹری کہا جاتا ہے مدر ٹری مائکرو آئیزل نیٹورک کے دوارہ بیجو کے ساتھ دوسرے پیڑوں میں کاربن اور نیٹروجن کو بھیز دی ہے جی ہاں کٹتے جنگل کیونکہ ہم سب سے پہلے پرانے پیڑوں کو کاٹتے ہے ہم ایسا اس لئے کرتے ہے کیونکہ بڑے پیڑوں میں ہمیں سب سے زیادہ منافع نظر آتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے ان پرانے پیڑوں کو کاٹنے کی وجہ سے ان کا connection سبھی پیڑوں کے ساتھ ٹوڑ جاتا ہے جس کا پرنیام یہ ہوتا ہے پورا جنگل بے جان ہونے لگتا ہے پیڑوں میں بیماری فیلنے لگتی ہے اور کیڑے پیڑوں میں اپنا گھر بنا لیتے ہے تو یدی ہم ان ایکس پیرمنٹ سے کچھ سمجھ سکے تو مدر ٹری کو بچا کر ہم کئی پیڑوں کو بچا سکتے ہیں اور بدلے میں چھوٹے پیڑوں کو کاٹ کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہے اس کے علاوہ ہم مدر ٹری کے پاس ان کے بیج بوکر اور زیادہ تیجی سے اور زیادہ پیڑ اگا سکتے ہیں کچھ ایکسپیرمنٹ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے اس نیٹ ورک کی وجہ سے ایکس سیسٹم میں بہت سارا کاربن کم ہوتا ہے اور یہ اوپر اور نیچے سے دونوں طرف سے کم ہوتا ہے اب سوت کرتا یہ جاننے میں لگے ہے مدر ٹری بیج اور پودھو کے بیج زیادہ سے زیادہ کنیکشن کیسے بنائے یدی یہ چیز سفل ہو پائے تو ہم کلائی میٹ جیسی سمجھ سیاہو کو کم کر سکتے ہے کیونکہ یدی پیڑوں کی ہیلث ٹھیک رہے گی تب ہم ٹھیک رہ پائیں گے سود کرتا اس چیز کی کوس کر رہے ہے کیسے مائکورائزل نیٹور کو اگری کلچر کی فیلڈ میں استعمال کر فصل کو ابجاؤ بنائے جائے فصل کو ابجاؤ بنانے کا یہ طریقہ بلکل نیچورل ہوگا اور انسانیت کو اس طریقے کی سب سے زیادہ جرورت ہے کیونکہ ہماری حرکتوں نے دھرتی پر سب سے زیادہ اگری جرور کرے